بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان بھی اسے سفر کر رہا ہے اور اس بات پہ بارہا ہم ڈسکشن بھی کر چکے ہیں کہ پاکستان جو کہ کاربن ڈائیوکسائیڈ ون پرسن سے بھی لیس جو ہے وہ اخراج کرتا ہے مگر دنیا کے دس جو شدید ترین خطرناک جو کلائمٹ چینج سے متاثر ہو رہے ممالک اس میں پاکستان کا بھی نمبر ہے سو پاکستان اس مسئلے کو عالمی فورم پر اجاغر کرتا آ رہا ہے یونائٹڈ نیشن میں بارہا کیا ہے جو کوپ ٹوئنٹی ایٹ گزری تھی اس پر بھی بات کیا اور اب آنے والے دنوں میں یعنی نومبر میں جو ہے کوپ ٹوئنٹی نائن ہونے جاری ہے جس میں پرائم جسٹس شہباز شریف دوبارہ جائیں گے اور کلائمٹ جسٹس کے حوالے سے بھی بات کر رہیں گے دنیا کو ایک بار پھر جو ہے وہ ایک ایک الارمنگ کال بھی دیں گے کہ اس کا اس سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی مدد کی جائے پاکستان اس حوالے سے عالمی فورم پر تو جو بات کر رہا ہے سکر رہے لیکن اس وقت جو ہے پاکستان اپنے اندر جو ہے موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے بہت بہتر انتظامات کرنے جا رہا ہے بہت ساری چیزیں وضع کر دی گئی ہیں اور خاص طور پر جو ہے پنجاب حکومت اس موک کی روک تھام کے لیے اس وقت ان ایکشن نظر آ رہ ہے کریک ڈاؤن بھی کیا جا رہا ہے اور اسی حوالے سے جو ہے یعنی کہ سموک کے تدارک کے لیے سترہ افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے بیس لاکھ جرمانہ رکھا جا چکا ہے جو گاڑیاں ہیں جو وکل ہیں جو کہ دھوان کا اخراج کرتی ہیں ان کے خلاف بھی کاروائی کی گئی ہے دو سو چوتیس گاڑیوں کے چالان ہوئے پانچ لاکھ جرمانہ ہوا ہے ایٹو کے بھٹے گرا دیے گئے ہیں لئیہ میں شکھپورہ میں راولپنڈی میں اور زگ زگ جو ہے وہ ب بھٹے جو ہے بنانے کے بارے میں ایک آوینڈرز دی جا رہی ہے ساتھ ساتھ ناظرین جہاں پر بھی اگر شہریوں کو کوئی سموک کی اطلاع ملتی ہے تو اس کے لیے بھی ایک ہلپ لائن 1373 جو ہے وہ لانچ کر دی گئی ہے شہریز کی اطلاع بھی دے سکتے ہیں سو اسی حوالے سے آج پروگرام کے پہلے سیگمنٹ پر بات ہوگی آپ نے گیس کا مطارف کرا دوں میرے ساتھ اس وقت موجود ہے ویڈیو لنک پر فارمر ڈی جی انوائرمنٹ ارفان تارک صاحب ویلکم سر آپ کو ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کر چکے ہیں ڈائریکٹر کلائمٹ ایکشن سینٹر سے یاسر حسین صاحب یاسر صاحب آپ کو بھی خوش حامدید کہتے ہیں ارفان تارک صاحب جیسے کہ میں نے اپنے انٹرو کے آغاز میں یہ بات کر دی ہے کہ ہم کافی عرصے سے دنیا کو ہیمرنگ کر رہے ہیں کہ جی کلائمٹ چینج نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ دنیا کے لیے بہت خطرناک ہے یعنی کہ نہ صرف جانی نقصان ہوگا بلکہ معاشی نقصان مالی نقصان بھی ہوگا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو کاوشے ہیں یہ کتنی فروٹ فل ثابت ہو رہی ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ اور بہت ریلیونٹ سوال ہے خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے جس طرح ابھی آپ نے انٹروڈکشن میں ذکر کیا کلائمٹ چینج اس پورے قرار ارض کے لیے ایک ایگزسٹینشل تھریٹ ہے یو اینٹی جنرل نے اس کو ایک ایگزسٹینشل تھریٹ کہا ہے کہ اگر یہ اوپر کام نہ ہوا اور جس طرح سے ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے اگر یہ بڑھتا رہا تو اس صدی کے آخر تک جو ہم نے پلان کیا ہوا تھا یہاں پر زندگی بہت مشکل ہو جائے گی تو پاکستان بھی جس طرح آپ نے بتایا کہ متاثرہ ممالک میں پاکستان کا نمبر بھی شامل ہوتا ہے اور اس میں پاکستان نے اپنی طرف سے جتنا ہو سکتا ہے وہ اپنی استطاعت کے حساب سے بہت اچھا کرنے کی کوشش کی ہے یہ ایک چیز ذہن میں ضرور رکھئے گا کہ کلائمٹ چینج پاکستان اور پاکستان جیسے ممالک کی وجہ سے نہیں ہے یہ ترقی آفتہ ممالک کی وجہ سے اور اس کے لیے پاکستان نے ایک بہت اچھے ایکشنز پہلے بھی کیے ہیں اور اس وقت خاص طور پر بہت ایکٹیو نظر آ رہا ہے پاکستان جس طرح آپ نے ذکر کیا سماغ کے لیے سماغ بسیکلی سلو لپ کلائمٹ پولوٹنٹس ہیں ایسے ذرات فضاء میں جو کہ جن کی زندگی کم ہوتی ہے کچھ گھنٹوں سے لے کے کچھ ہفتوں تک پر وہ فضاء میں ایک ایسا حصار بنا دیتے ہیں جس سے گرین ہاؤس گیسز زمین کے قریب رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے ٹیمپریچر رائز کرتا ہے آپ نے جتنی چیزیں گنوائیں وہ تمام سماغ سے ریلیٹڈ ہیں مثال کے طور پر جس طرح بھی آپ نے گاڑیوں کا ذکر کیا الیکٹرونک سسٹمز شروع ہو گئے ہیں انڈسٹری کا آپ نے بتایا بلکل انڈسٹری کو بند کیا جا رہا ہے جو انڈسٹری پولوٹ کر رہی اس کو بند کیا جاتا ہے اس کو فائن کیا جاتا ہے جہاں پر ایگریکلچرل ویسٹ جلانے کی کوئی شکایت ہو اس کو فوری طور پر اس کا تدارک کیا جاتا ہے اور جہاں پر کوئی ایسا کچھرا بھی جلنے کا کوئی سبب بنے اس کو بھی فوری طور پر بند کرنے کیا جاتا ہے اور اس کے لیے ہیلپ لائنگ جس طرح آپ نے ذکر کیا یہ ایک بہت مصبت ایکشن ہے پاکستان کی طرف سے یاسر صاحب انفرچنیٹلی بولتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگتا کہ پاکستان جو ہے وہ دوسرے نمبر پر آگئے آلودہ جو مطلب ورسٹ ائر کوائلٹی کنٹریز پہ اور ہم لاہور کی بھی بات کرتے رہے ہیں کہ وہ فضائی آلودگی میں نمبر ون پر ہے کراچی نو نمبر پر ہے یہ دونوں ایسے آپ کے یعنی کہ اکانومی ایک ہب ہے اور ایک لاہور اگر دیکھا جائے تو انڈسٹریل سارا ہمیں نظر آتی ہے ڈسٹرک ساتھ ساتھ میں اس وقت جو پرائم نیسٹر صاحب کی کاوشیں ہمیں یقین ان ان کی کاوشیں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اٹلیس دنیا نے اس کو سیکنڈ تو کیا جیسے کہ یو این کی سیکریٹی جنرل آئے تھے جب سہلاب دوہزار بائیس میں وطہ اس وقت سے لے کے اب تک آپ کیا سمجھ رہی جتنی کوپ اور جتنی کانفرنسز عالمی کانفرنسز ہو چکی ہیں اس میں اب دنیا کو ادراب تو ہو رہا ہے پاکستان کو کچھ پلیجز بھی دینے آئی ایم ایف کے حوالے سے جو ایک ہم بیل آؤٹ پیکج پہ جا گئے ہیں اس میں بھی کلائمٹ چینج کے حوالے سے ہم نے ان سے بات کی ہیں یہ تمام چیزیں کب پاکستان کے لیے کچھ مذبت جو ہے ہمیں نظر آئیں گی بہت اچھا سوال ہے اور اس میں کافی چیزیں چند ایک جن کا میں ذکر کروں گا یہ سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ انٹرنیشنل لیولز پہ ہمارے کمیٹمنٹس ہیں یو این کے کمیٹمنٹس ہیں جو ہم ٹوٹل سال میں امیشنز کرتے ہیں پورے ملک کے اندر گھو کے وہ ایک پرسنٹ یا کچھ ایسے ہیں لیکن اس پہ بھی ہمارے ٹارگٹس ہیں جن کو کہ ہمیں ریچ کرنا ہے اور ساری دنیا ہی کر رہے گیا ہم ان کانٹریز مشامن ہیں جو ڈی سی بنا رہے ہیں نیشنلی ڈی تیرمنٹ کانٹریبیوشنز اور ہم اگلے دس سال کے پروگرام بنا رہے ہیں تو ہم اس پروسس میں ہیں اور ہماری گورنمنٹ جو ہے اس میں بہت پوزیٹیو ایلیمنٹس آئے ہیں مثال کے طور پہ رنیوبل اینرڈیز کی طرف ٹرانزیشن کرنا ہی کرنا ہے which means اوورال پول کو کم کرنا ہے ہائیڈرو آلریڈی تیس پرسنٹ ہے اس میں تیس پرسنٹ جو ہے پورے ملک میں رنیوبلز ایڈ ہو جائیں گے تو یہ ٹوٹل سکسٹی پرسنٹ آپ سنجھے کہ ٹلین اینرڈی ہو جائیں گے جو کہ جو ڈیمز ہیں ان کے نقصانات بھی ہوتے ہیں لیکن جہاں آپ رنیوبلز کی طرف تلے جاتے ہیں تو آپ کو ٹلین اینرڈی بلکل مل جاتی ہے ایک تو یہ ٹرانزیشن بہت ضروری ہے اور گاڑیوں میں یہ یوں آئے گا کہ آپ ٹریک ویہیکلز کی طرف جائیں گے اور پیٹرول اور ڈیزل جو کہ کراچی شہر میں سکسٹی پرسنٹ رسپونسبل ہے ساری تمام ہوای آلوگی کے لئے میں سکسٹی پرسنٹ ٹرافک کا ہوتا ہے یہ ہماری سٹڈیز ہیں جو ہم نے پچھلے سال پچھلے بیس سال کے ڈیٹا کراچی سے کی ہیں اسی طرح کی سٹڈیز لاہور کی جو ہے وہ ایٹی پرسنٹ تک یہ بتاتی ہے کہ یہ گاڑیوں کی آلوگی ہے اور خاص طور پر پی ایم 2.5 جس کی میجرمنٹ ہیلپ کے لئے ضروری ہوتی ہے تو جب اتنا زیادہ آپ کا پروپورشن ہوا کی آلوگی کا گاڑیوں سے نکل رہا ہے اس کا مطلب ہے آپ کی گاڑیاں تیزی سے الیکٹرک پر جانی چاہیے میں اس میں منشن کر دوں کہ مسلم لیگ نوڈ کے منیفیسٹوں میں لکھا ہوا ہے کہ 2&3 ویلرز 2030 تک تمام سارے all of them will be converted replaced by electric e-bites اور e-rickshaws جی دومنٹ کا کمیٹمنٹ ہے تو ہمیں صرف یہ ہے کہ ان کو انکریج کرتے رہنا ہے جی ٹھیک بات کیا تو عرفان صاحب اب چونکہ ہم آئیں گے پاکستان میں جو اقدامات لیے جا رہے ہیں بالخصوص پنجاب میں کیونکہ بڑا متاثر ہے پنجاب سموک سے سر میں کوپ کے حوالے سے بات کر لیتی ہوں کیونکہ آنے والے دنوں میں پرائم نیستر صاحب جا بھی رہے ہیں تو ہم نے دیکھا تھا کہ دو ہزار پندرہ میں جب اکیس جو کوپ ٹوئنٹی فرسٹ کوپ ہوئی تھی اس میں جو ہے وہ ایک ہمیں کلائمٹ چینج کے جو ایک روک تھام ہے اس حوالے سے ایک سنگے مل ثابت ہوا تھا کیونکہ یہ نائنٹی نائنٹی فائیو میں پہلی کوپ ہوئی تھی اس کے بعد دو ہزار پندرہ کی میں بات کر رہی ہوں اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ وعدوں دعوے کے بجائے کچھ اہداف مقرر کیے گئے تھے اب یہ جو نومبر میں یہ کوپ ٹوئنٹی نائن آ رہی ہے اس میں کتنی پرسنٹ جو ہے وہ اہداف اچیف کر لیا گئے ہیں کیونکہ آپ نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ یہ جو کلائمٹ چینج ہے یہ ڈیولپمنٹ کنٹری سے یعنی ترقی آفتہ ممالک کی طرف سے یہ اشیو اٹھائے جی بلکل میں ایک ایک چیز آپ کے توسط سے یہ بتانا چاہوں گا جہاں پہ آپ نے ذکر کیا ہے پنجاب گورنمنٹ کا میری نظر میں جو سب سے پرومننٹ ایکشن اس وقت لیا جا رہا ہے سموگ کے کے علاوہ وہ ایک نوٹیفیکیشن ہے جو پنجاب گورنمنٹ نے کیا ہے جی سکولز کے لیے بلکل اور ہر سکول کے اب یہ ایک اپروچ ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں all of the society اپروچ جس میں ہر ایک کو انگیج کیا جا رہا ہے اور اس میں سکول کے بچوں کو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک نوٹیفیکیشن ہے جو کہہ رہا ہے کہ بچوں کو انگیج کیا جائے گا سکول میں پلانٹیشن کے لیے کچھرے کو مرکوز طریقے سے ٹھکانے لگانے کے لیے اور پانی کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے اس میں کوئی پانچ کچھیں ہیں جو کہ میرا خیال ہے کہ پورے all over پاکستان ہونی چاہیے تو دس از ون افتر موست پرمننٹ ایکشن اپارٹ فم یہ جو سموگ کے لیے کیا جا رہا ہے اب آپ کا خواب ہے دوزار پندرہ میں دنیا نے پیریس اگریمنٹ کیا اور پیریس اگریمنٹ میں یہ ہوا کہ ہم نے کوشش کرنی ہے سب نے مل کے کہ گلوگ کا ٹیمپریچر دو ڈگری اور پریفرابلی ایک اشاریہ پانچ ڈگری سے زیادہ نہ پڑے بائی ڈ اینڈ آف سنچری اکیس سو تک پہنچتے ہوئے پر اس وقت جو ٹرنڈز ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس نے دو ڈگری کو پروس کر لیا ہے تو اسی لیے جو یو این کے سیکٹری جنرل ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ ڈیکیڈ آف ایکشن ہے جس میں دوزار تیس تک آپ کو ایکشن لینے ہیں اور اس ٹیمپریچر کو کم کرنا ہے دنیا پہ ہے پاکستان اپنی استطاعت کے حساب سے بہت کچھ کر رہا ہے لیکن سر ایک سوال یہاں پر یہ بھی ہے نا کہ ہم دنیا میں بات کر رہے ہیں کہ جی تمام ممالک جو ہیں فوسل فیول سے کنورٹ ہو جائے لیکن ایک دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں ایک وار پھیلی بھی ہے اسرائیل نے مشرق وستہ میں جنگ کو وسط دے رہا ہے دوسرا ریشیا یوکرین کی جنگ چل رہی تھی دنیا میں جس طرح سے یہ فوسل فیول کو کم کرنے کی یہ کیمپین چل رہی ہے پر اسی طرح سے آپ دوسرے ہاتھ پہ دیکھیں جس طرح سے یہ آگ لگی ہوئی ہے پورے گلوپ پہ اس سے یقیناً ٹیمپریچرز انکریز کر رہے ہیں اور یہ اس گلوبل وارمنگ کو بہت متاثر کریں گے ہمیں جہاں پہ فوسل فیول کے اوپر زور دینا چاہیے وہاں پر ہمیں ان جو یو این کا ہیومن رائپس چارٹر ہے اس کے اوپر بھی زور دینا چاہیے کہ جو فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے جو جہاں جہاں پہ جنگ ہو رہی ہے جہاں پہ ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ جو حالات ہیں وہ زندگی گزارنے کے لیے بلکل نامناسب ہیں تو اس میں ایک چیز جو میں بڑی ضروری ذکر کرنا چاہ رہا تھا پاکستان کی رسپونسیبیلٹی نہیں ہے پر پاکستان پھر بھی ایکشن لے رہا ہے اس میں جو ضروری چیز ہے وہ یہ کہ ہم ایک تو چیز ایک تو بات ہے کہ ہم گلوبل کمینٹی کو بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ جی ہم ایکشن لے رہے ہیں جو کہ ظاہر ہے کہ ان کے نوٹس میں آ رہا ہے پر ہمیں یہ ریالائز کرنا چاہیے کہ یہ سارے ایکشنز ہماری اپنی اپنے لوگوں کی صحت کے لیے ان کی ایکانومی کے لیے انتہائی ضروری ہے آپ سموگ کو دیکھئے سموگ کی وجہ سے جو ہمارا میڈیکل بل ہے پنجاب کا بلکل احسر ہے اور کتنے لوگ دفتروں کو نہیں جا سکتے فیکٹریوں کو نہیں جا سکتے کتنا ایکنومک لاس ہوتا ہے ہماری ٹرینز بند ہو جاتی ہیں ہوای جہاز بند ہو جاتے ہیں ساری ٹرانسپورٹ جیم ہو جاتی ہیں بلکل بلکل نظام سہت نظام زندگی یاسر صاحب یہ اب ہم بات تو کر رہے ہیں اس وقت کے جی بڑا وادے کیا جا رہا ہے بڑا کلین کیا جا رہا ہے دنیا کی طرف سے کہ گرین ہاؤزز کا جو اخراج ہے وہ ٹوئنٹی تھرٹی میں نصف کر دیا جائے گا ٹوئنٹی فٹی میں بلکل ہی ختم کر دیا جائے گا مگر آپ کو حالات لگ رہے ہیں اسے کیونکہ پاکستان تو بہرحال کوشش کر رہا ہے مگر کوشش تو ان کو کرنی ہے جنہوں نے یہ مسئلہ پیدا کیا ہوا ہے جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ ایک دو چیزیں سمجھنے والی ہیں تو اس کے اندر یہ آپ نے اچھا پوائنٹ آؤٹ کر دیا اس میں ایک مفتحہ سی ہے اب اگر پاکستان جیسا جنرل ایو خان کے زمانے میں ترقی کا ایک خواب تھا اگر ویسا ہو جاتا تو پاکستان جو ہے وہ تھائلنڈ پوریا جاپان کی طرح ہوتا لیکن ایسا نہیں ہوا تو وہ اس طرح کی فوسل فیول کی انرڈی اور اس کا استعمال ہم نے کیا ہی نہیں تو یہ یعنی ہمارا ایک طرح کا فیلئر بھی ہے جس کی وجہ سے ہمارا امیشن ابھی تک کم ہے یہ مطلب ایسے تفاق سے ایسے ہی ہوا ہے اچھا تو اب ہمیں جو ہےنا لیٹ خیال آیا ہے کہ ہم جو ہے اپنے فوسل فیول ریسورسز کو حاصل کریں جبکہ پوری دنیا کو یہ احساس ہو چکا ہے کہ ایکنومک دیویلپمنٹ اگر آپ اس سے اپنی انوارمنٹ کو خراب کر دیں گے تو یہ نہیں سسٹینیبل لہٰذا آپ کو ایسی دیویلپمنٹ چاہیے جو کہ ایکالوجی اور ایکالوجی کے ساتھ ساتھ آپ کی ایکانومی ساتھ ساتھ چلیں تو یہ پوائنٹ آف یوک ابھی پاکستان میں نیا ہے لوگ انہیں ابزورپ نہیں کیا اور ہم میں تھوڑا سے ڈیفر کروں گا کہ میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ نے بہت کم کیا ہے جس طرح سے کلیم کرتی ہے گورنمنٹ کے ہن کو کر رہے ہیں کوشش تو کر رہے ہیں لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ نسنا کلائیمٹ چینج آثورٹی جس میں مختلف لوگ بیٹھتے ہیں پروپر اس کی پاکستان کی ملکتی بناتے ہیں اور تو ہمیں کانفیڈنس پیدا ہوا کہ ہمیں بہت سارے بیسٹ دوسری آپ دیکھیں گے کہ فیڈرل لیول پہ بھی اور پروvinچل لیول پہ بھی جو کانسلز ہوتی ہیں وہ نہیں بنینا ہے یعنی انوارمنٹل پروٹیکشن کانسلز اپسندھ کی اگزیمپل اگر آپ لے لیں سیپا تو یہ کرپ ترین ادارہ ہے جو کہ صرف پیسے لیتا ہے اور انو سیز دیتا ہے تو یعنی میں رفان ساپ سے یہ بات کرنا چاہوں گی کہ کیونکہ اب اس سینگمنٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے کہ سیر یہ جو پنجاب نے انیشیٹیو لیا ہے اور کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے اسی طرح دیگر جو صوبے ہیں اس پر ماہولیاتی تحفظ اتھارٹی ہو گئی خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں آر پی اوز ہو گئے ڈی پی اوز ہو گئے ان کا کردار بڑا اہم ہے اس وقت اور پبلک اوینیس سے زیادہ اہم ہے جی بلکل اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے جو نیشنل لیول کے ادارے ہیں ان کو مضبوط کرنا ہے کلائمٹ چینج آتھارٹی جو کہ اسٹیبلش ہو چکی اب اس کو سٹینٹن کرنے کی ضرورت ہے اور اسی طرح سے صوبائی لیول پر جتنے ادارے ہیں اور پھر سب سے امپورٹنٹ کیونکہ ایکشن ہوتا ہے جو لوکل گورنمنٹ ہے اس لیول پر اس کو سٹینٹن کرنے کی ضرورت ہے تو یہ پاکستان کے لیے اتنا مشکل ٹارگٹ نہیں ہے میں اس بات سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ ہمیں اس سے زیادہ ایکشن لینا چاہیے ہم لے بھی سکتے ہیں ہمیں اپنے ہاؤس کیپنگ ہاؤس کیپنگ کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ یہ کٹھے ہم اس مسئلے کو بہت اچھے طریقے سے حال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں اپنے مہمان نرفان تارک صاحب یاسن رسین صاحب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی بڑی فروٹفل گفتگوری ناظرین اور یقینہ نے یہ جو کلائمٹ چینج ہے اس کا مقابلہ تو دنیا نے کرنا ہی کرنا ہے پاکستان اپنے طور پر کر رہا ہے لیکن جتنے میرے گیسن ایڈوائسز دی وہ بہت اچھی ہیں اگر اس پر عمل کریں تو اپنے طور پر ہم اس پر بہتری لاسکتے ہیں یہاں لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد حاضر ہوں گے بات کریں گے پاکستان کو پول گیو فری کرنے کے حوالے سے ایک بار پھر جو ہے تین روزوں قومی انصداد مہم کا آغاز کیا جا رہا ہے ڈیٹیل گفتگوگی اس بریک کے بعد مصدقہ معلومات تک رسائی عوام کا بنیادی آئینی حق خبر کیا ہے اور تجزیہ کسے کہتے ہیں خبر چاہے سیاسی ہو معاشی ہو یا پھر سماجی کون بتاتا ہے اور کون بنتا ہے خبر پس پردہ حقائق جانے بغیر کوئی تجزیہ حتمی نہیں آج کی ڈیجنل دنیا میں خبر کی روایتی تشریر اب ممکن نہیں ایسے حالات میں ہم پہنچائیں گے آپ تک خبر کے اصل محرکات اور نشانہ بنائیں گے ان کے آسرائیوں کو جن کی دھول حقائق پر پڑی رہتے ہیں سیاست ٹو نائٹ امین حفیظ اور عزوان رضی کے منفرد انداز میں شمائلہ چودری کے ساتھ موسیقی 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 اور اس وقت پاکستان میں جو کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں وہ فورٹی ون کیسز ریپورٹ ہے سب سے زیادہ بلوچستان میں ہیں بلوچستان میں بیس کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں سند میں بارہ ہیں اس کے علاوہ کپک میں چھے ہیں پنجاب میں ایک اسلام آباد میں ایک یعنی کہ یہ ایک بڑی الارمنگ سیچویشن ہے اور اسی حوالے سے بات کریں گے کیونکہ اس وقت دوبارہ قومی صداد مہم کا آغاز کیا جا رہا ہے سات روزہ یہ مہم ہے اور اس میں چار کرنے سے زائد بچوں کو جو پولیو کترے پ حصہ لیں گے سیکیورٹی آفیسرز بھی اس میں ہوں گے موجود تو آج ہم بات کریں گے کہ یہ تو انیشیٹیو لیا جا رہا ہے مگر کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں اب تک پولیو کو خاتمہ نہیں کیا جا رہا اس میں کونسی سب سے بڑی رکاوٹ ہے گیسٹ کا تعریف کرا دوں ہمائے صرف موجود ہیں ڈسٹرک ہیلت آفیسر ڈاکٹر زیم زیا شکریہ سر آپ تشریف لائے ہمائے صرف وجی اختر موجود ہیں تذیہ کار ہیں بہت شکریہ سر آپ کا ڈاک ساب آپ سے شرو ہم تو اتنا اس پر پروگرامز کر چکے ہیں کہ ہمیں سمجھ بھی آ گئی ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں پھر بھی میں چاہتی ہوں کہ یہ ایک سٹیٹ چینل ہے ہر جگہ دیکھا جاتا ہے چھوٹے طبقے میں بھی دیکھا جاتا ہے پولیو کیا چیزیں اس کے نقصان کی ہیں شورٹلی بتائیے گا بہت شکریہ آپ کو جیسے علم ہوگا کہ سب سے جو بڑی وجہ ہوتی ہے کسی بھی چیز کے بارے میں علم کا نہ ہونا اور جیسے آپ نے کہا تھا پی ٹی وی has always been there کہ ہماری جتنے بھی یہ اس ط کے پروگرامز ہوتے ہیں اس کو کمیونکیٹ کرنے کے لیے ان ایریاز میں جہاں پر بہت سارے ادھر جو نیٹ ورک سے وہ نہیں ریچ آؤٹ کر سکتے سو دس ہمارے لیے ایک بہت بڑا کمیونکیشن کے چینل بنتا ہے اہم بات یہ ہے کہ پولیو جو ہے تھوڑا سا ٹیکنیکل میٹر اس طرح سے بھی ہے کہ چونکہ بہت بڑا ملک ہے اس کی سٹیٹیجک جو پلیسمنٹ ہے یا پھر ہمارے جتنے بھی ملک کے اندر سوبے ہیں پھر اس کے اندر ڈسٹرک ہیں پھر اس کے اوپر لوگوں کا cross border movement ہے انٹر province movement ہے اور انٹر انٹر ڈسٹرک جو مومنٹ ہے یہ تمام کی تمام میٹر کرتی آپ نے نوٹیس کیا ہوگا کہ جو اور لاس فیو یارز جو ہے وہ کیسز کے اندر کمی ہوئی لیکن ایک دم سنلی بڑھ گیا تو یہ جو سرویلنس کا نظام ہے آپ کو آپ نے دیکھا ہوا کہ ریسنٹلی ہماری جو سینئر لیلیشپ ہے پولیٹیکل لیلیشپ اور ہماری ایڈبسٹریل لیلیشپ ہے جو اس کے مطابق انہوں نے بھی ایک روڈ میپ جو انہوں نے ترتیب دیا ہوا ہے جس کے تحت جو ہے وہ دو ہزار پچیز تک یہ پولیو فری کنٹری کو جو کریں گے اس حساب سے جس طرح کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے میں صرف پیرنس کو میں ایک چھوٹی سی یہاں پر ایک میسیج دوں گا کہ آج چونکہ میں کچھ ایڈیاز میں پولیو مونیٹر کر رہا تھا چند وجوہات ہیں جن کی بنیاد کے اوپر پولیو کی ایڈیگیشن میں ہمیں چیلنجز آتے ہیں سب سے پہلے ماں باپ کا اس بات کو سمجھنا کہ پولیو کے جو لوگ آپ کی دروازے پر آتے ہیں وہ آپ کی بچوں کے لیے آتے ہیں پولیو ایک متعدی بیماری ہے جو کہ ایک بچے سے دوسرے اور انوائرمنٹ سے پھیلتا رہتا ہے آپ کے بچے جہاں پر بھی ہوں گے اگر آپ کے پاس پولیو ورکرز ہوں جس کے پاس آئی ڈی بھی ہے جس کے کپڑے بھی پہنے ہیں جو کہ ہاتھ میں ویکسین لے کے آپ کے پاس آرے ہیں تو پلیز آپ ان کو ویکسینیٹ کریں کیونکہ آج جو میں نوٹیس کر رہا تھا کچھ لوگ اس کو ریلکٹنٹ تھے سو اس کے اراؤنڈ چیزیں کو ٹھیک کرنے کے لیے گورنمنٹ نے وفا کی وزارت سہت اور تمام جتنے بھی پروینسز ہیں انہوں نے ملکہ کمیونکیشن سٹراتیجی بھی ترتیب دی ہے اور ہمارے پارٹنرز ہیں جتنے ہیں جو اپنے وچو ہے یونیسیف ہے بی ایم جی ایف ہے روٹری کلاب ہے تمام پروینچل ایو سیز جو ہیں اور پھر ڈیسٹرکٹس جو ہیں ملکہ بھی ہر ورکنگ آئیٹ مجھے ہم جب بھی بات کرتے ہیں پاکستان پولیو فری ہو رہا تھا پھر ہم افغانستان کو اسے کنیک کرتے ہیں اور سپیشلی بلوچستان کیونکہ اس کے ساتھ ازلا جو ہیں وہ اسے ملتے ہیں افغانستان سے وہاں 39 کیسز یہاں 41 کیسز یہ کیا وجہ ہوئی ہے دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ کیا یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس ہمارا معاشرتی رویہ یہ جو والدائیں نے یہی سب سے بڑا ہرڈل ہے دیکھیں جی پہلے تو افغانستان اور پاکستان اس سمرے میں آکے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پوری دنیا پولیو ریڈیگیٹ کر چکی ہے اور ہم سٹیل اس وقت کھڑے ہوئے ہیں کہ افغانستان اور پاکستان میں پولیو کسی طرح ریڈیگیٹ کیا جائے یہ ایک الگ علمیہ ہے لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ ہم نے کم نہیں کیا وہ ٹائم بھی ہمیں یاد ہے جب دو ہزار کیسز اٹھارہ سو کیسز بارہ سو کیسز ریپورٹ ہو رہے ہیں پاکستان میں سو اس لانگ جرنی بڑا لمبا سفر تیہ کر کے ہم یہاں تک پہنچے ہیں آپ کی بات بلکل درست ہے غالباً دوزار بیس اکیس میں ہم تقریباً زیرو کیسز پہ چلے گئے تھے اور اس کے بعد لاسٹیر بھی اچھی پرفارمنس تھی لاسٹیر بھی آئی گیس بتائیں گے یہ غالباً چھ سات کیسز ریپورٹ ہوئے تھے اور ابھی تک جو آپ نے نمبر بتایا بلکل ٹھیک یہ معاشرتی رویہ ایک جگہ موجود ہے لیکن میں اس کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ جہاں پہ ریفیوزلز آ رہے ہیں وہاں پہ ان فیملیز کو ریچ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے گورنمنٹ بہت کام کر رہی ہے پچھلی گورنمنٹ نے اس میں تھاڑی سستی دکھائی ہے اور یہ ماننا پڑے گا لاو این آرڈر کی جو سیچویشن بنی ہے اس سے ایک خاصا ایمپیکٹ آپ کو دیکھ رہا ہے یہ لانگ ترم پالیسیز ہوتی ہیں اس کو ذہن میں رکھنا کہ پاکستان میں پولیو دوبارہ سے سر نہ اٹھا لے یہ ضروری ہے تین چار تقاضی ہیں لانگ ترم کے ساتھ تسلسل کے ساتھ کنٹینیوٹی کے ساتھ چلنا بہت ضروری ہے وہ تو آپ دیکھیں نہیں یہ اس وقت نیشن وائیڈ ای بلیف تھرڈ کیمپین ہے اس سال کی رواہ سال کی اور جو پاکٹس ہیں آپ کے ہائرس کے ایریاز ہیں کپک کے ساؤتھ وزیستان ہے نورتھ وزیستان ہے بنو ہے پشاور ہے کراچی کے کچھ آپ کے ہائرس کے ایریاز ہیں اور وہاں پہ آپ کانٹینیوزلی پورے سال کیمپین کرتے رہتے ہیں اصل میں جس پہ زور دینی کی ضرورت ہے وہ ہمارا بیہیوئر چینج ہے منہ اصل قوم ہمیں ایک بڑی عجیب سی بیماری ہے کہ ہم بچوں کو یا کسی بھی مریض کو ہسپتال تب لے کے جاتے ہیں جب وہ بیمار ہوتا ہے وہ پریونشن والا جو ایک اٹیچیوڈ ہے بیمار ہونے تک نوبت کیوں آ رہے ہیں یہ ابھی پولیو کو اگر آپ نہ دیکھیں ایک سائیکلوجیکل ایمپیکٹ دیکھیں کہ ہم لوگ بیمار ہونے کے بعد جاتے ہیں ہمارے بچوں کی ایمیونیزیشن ویک ہے ایمیون سسٹم ویک ہے ایمیون سسٹم بہت ویک ہے جو دیگر انجیکشنز ہوتے ہیں انجیکشنز کے وہ نہیں لگتے ہیں ہمارے آپ کی افاظتی ٹکا جات جو آپ کو کورس بچوں کرانے ہیں وہ نہیں لگتے ہیں اور یہ سب کچھ غیر ارادی طور پر ہو رہا ہے یہ ارادتاً نہیں ہے کوئی بھی اپنا والدین کوئی ماں باپ اپنے بچے کو جان بوچ کے دو سیب کم نہیں کر دے گا دو روٹیاں کم نہیں کر دے گا حفاظتی ٹکے نہیں لگتے یہ ایک رویہ ہے انٹینشلی یا رویہ لیکن سہر میں تو کہتے ہوں اب ان والدین کے خلاف جو نا کانونی چارہ جو ہی ہونی چاہیے جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک آپ کو میرا خیال ہے کہ ہوتی سے بڑی سیریس ہے بلکل ایسی اچھا ناظرین ہم پولیو پر ہمیشہ بات تو کرتے رہتے ہیں لیکن آج ہم آپ کو ملوائیں گے پولیو سروائیور سے اور جانیں گے کہ ان کا جو مستقبل تھا وہ معذور ہوا کیا وجہ آتی ہے ان کو کیسا محسوس ہوتا ہے وہ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں مصطفیہ ویلکم سر آپ نے بڑی عمت کی آپ آئے اور اللہ تعالی آپ کو صحت مند رکھے کیا ہوا تھا شوٹلی بتائیے گا اور پھر کیا سوچتے ہیں اور کیا میسیج دیں گے بس میں تو ایک جو ریلیٹی ہے اسی کو کرنا چاہوں گا میں آٹھ سال کا تھا جب مجھے پولیو ہوا تھا تو تھوڑا سا بیک ورڈ ایڈیا سے ہونے کے با کی وجہ سے جو ہے تھا نا اویرنس نہیں تھی اس ٹائم پہ تو یہ سب سے بڑا جو فکدان ہے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب مجھے اٹیک ہوا تو مجھے ٹوٹلی پیرالائزد ہو گیا تھا بیٹھ بھی نہیں سکتا اچھا تو کیونکہ مازوری ایک ایسا عمر ہے اس معاشرے کے اندر کہ جہاں پہ ہمیں اپنوں کے رویات کو تو پتہ چلتا ہے ان کو تو ہم فیس کرتے ہیں تا عمر لیکن اپنے جس معاشرے کو بلکل سسائیٹی بھی اکسر جب کسی پلیٹ فرم کے اوپر بات کرتا ہوں ان ماباب کے جو کہ کیونکہ ان کو تو یہ ایک پرسیپشن ہمارے معاشرے میں بنجھے کہ خدا نخواستہ یہ پتہ نہیں اس کے کیون سے سائیڈ افیکٹس ہیں یا پتہ نہیں یہ کس کا ایجنڈا ہے اور یہ بہت ساری ایسی ٹیپیکل مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے جو کہ ان بچوں کو خود ان کے دشمن تو گھر والے خود ہی ہوتے جو میرا پوائنٹ آف ڈیو ہے لیکن ہم اگر پہلے اپنی پچھلی ہسٹری کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر جب بیماری ہوتی تھی تو وہاں پر یہ ہی دیکھتے تھے کہ مسلم ڈاکٹر کے پاس جانا ہے یا وہی اس کا علاج کرے گا وہاں پر ہر ایک طبیب کے پاس ہر حکمت والے کے پاس جایا جاتا تھا تو لیکن ایک پولیو سروائیور ہونے کے ناتے جو کہ آج ہم اس کاؤز کو لے کر نکلے ہیں لاہور سے موٹر سائیکلوں کے اوپر تو مقصد بھی یہی ہے کہ خدارہ اپنے بچوں کا مستقل بہتر بنائے یہ بہت بڑا ایک لمحہ فکریہ آئے اس ٹائم پر فورٹی ون کیسز اگین اب دیکھیں نا ناظرین اگر آپ ایک سروائیور سے مطلب جو ایک پولیو سروائیور ہے ان کے موہ سے اگر یہ بات سنیں تو میں تو التجا کروں گے ان تمام والدین سے بھائی کہ جو منع کر دیتے خدارہ اپنے بچوں کو پولیو ویکسین پولیو وائرس سے بچائیں پولیو ویکسین پلائیں حکومت کا ساتھ دیں جب تک آپ لوگ ساتھ نہیں دیں گے حکومت کامیاب نہیں ہو سکے گی ڈاک صاحب یہی بات آ جاتی ہے اب کیا لگتا ہے آپ کو یہ پولیو کے خلاف کوشش ہیں مختلف سرکاری اور جو غیر سرکاری ادارے ان کے کردار ان کو بہتر کرنے کے حوالے تجویز کے حوالے سے ریلیجیسلی پوائنٹ افنا امپورٹن ٹیسل ایسل 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 جو ریلیجیس جو لیڈرس نے سپورٹ کیا ایسل ایسل ریلیجیس میں بھی یہی چیز دیکھ رہا تھا ساتھ میں ہمارے ٹیموں کو نہ صرف ریلیجیس لیڈرز ہمارے سماجی سیاسی اور جتنے دوسرے لیڈرز انہوں نے بھی ہمیں بہت سپورٹ کیے تو ایک اہم نکتہ یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتاؤ کہ جو سر ویلنس کا نظام ہے اس کے ٹھیک ہونے کیا ایک انڈکیٹر اگر کسی بچے کی امنیزیشن پوری ہے اور اگر کسی بچے نے بچے پوری پی 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 جو بہت سارے بچے ہیں جن کو کوئی اس طرح کا سیمٹیم نہیں آئے لیکن پھر بھی بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہ پولیو کی پی نہیں پی پی تے یا روٹین اپنے مہ باپ کی مصورمیشن ڈس انفرمیشن کی ویسے جب نہیں پیتے تو بہت بہت بڑا چلنج بن جاتے ہیں ہمارے جو پروvinces کے اندر پرائم مرسل ٹاس فورس جو ٹیم ہے تمام گائیڈ لائنز تمام چیزیں جو پروvائیٹ کی جا رہی ہے پروvinces کو ریجن کو اور سب یہ بھی بتا دی کیونکہ جنرل پرسپشن یہی ہے کہ جی یہ وائرس پولیو کا باہول میں ہوتا ہے سیوریج ناکس اس کا انتظام بھی ہوتا ہے لیکن کیا یہ خانسی سے یا چھیک سے بھی ٹرانسفر دیکھیں اس کو فیکو اورل روٹ جو ہے ذاتر ہاتھ مو اور اس سے جو جو روٹ یہی ہے ہاتھ دھونے بہت ضروری ہے اور انوارمنٹل سیمپل جو ہے ان کا پوزیٹیو ہونا یہ شو کرتا ہے کہ وائرس کی سرکولیشن آپ کی معاشرے میں موجود ہے اور جب ہمارے کسی بھی ایریا میں جب انوارمنٹل سیمپل پوزیٹیو آتا ہے تو ہم وہاں پر سپیشل کمپینز کرتے ہیں تاکہ جو ہمیں شک پڑتا ہے کہ یہ والا ایریا ہے یہ پر اس والے انوارمنٹل پوزیٹیو آئے تو ہم اس کو سرویلنس کرتے ہیں اور بیک اینڈ کی طرف ہم جا کے کلیرنس کرتے ہیں تاکہ اگر کوئی بچہ ٹرانزٹ روٹ سے بھی آیا وہاں پر بیٹھ چلا گیا تو کوئی ایسا علاقوں میں پولیو وائرس زیادہ ہے اور اس کی وجوہات وہی ہے کہ ناقص صفائی سیوری سسٹم اور یا پھر وہی بات آجاتی بار بار والدین کا پلانا پولیو کا ترہی دیکھئے یہ صفائی ستھرائی یہ تو اپنی جگہ موجود ہے لیکن باہر طور ہمیں کہیں نہ وہ بیہیویر تو چینج کرنا ہے جس جو ہمیں اس پولیو وائرس کو ٹرانس ویرس اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ آرہا ہے ٹھیک ہے اس میں ظاہر مائیگرنٹ ہیں ہم یہاں سے دوسری ڈسٹرک میں جاتے ہیں تب تو صفائی کا الیمنٹ نہیں رہتا نا اگر کوئی ایسا پولیو وائرس کیریئر ہے جو ہائرس کیریہ سے ٹریول کر کے اسلامباد میں آرہا ہے تو ایک سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم آنے والے دور میں ساڑھے چار کروڑ بچوں کو ٹانگیں بازوں باندھ کے زندگی کی دور میں چلنا سکھانے کی طرف مائل ہیں کیا ہم یہ تیار ہیں کہ ہم ان کی زندگی کو ٹوٹلی اپاہج کر تھوڑی دیر کے لیے اگر ایک لیٹپرس ٹیسٹ کر بھی لیں میں یقین کیجئے ابھی جس طرح میں اپنی اس قوم سے التجا کروں گا آپ گر پڑ یہ بھائی آپ لوگ کو اس وقت کام کی ضرورت ہی نہیں یہ ایک ایسی سیچویشن ہے آپ تھوڑی در کے لیے ایک منٹ اپنی ٹانگیں باندھ کے اور بیٹھ جائیں آپ یہ میرے بھائی ہیں یہ بڑی آپ یوں کے لیے جنگ لڑ اور اور ہم خود جھونک رہے صرف اپنی مس انفرمیشن کے اوپر ای ای ایک چیز اور بھی نوٹس کی گئی ہے بچوں کی نزبت بچوں میں وائرس زیادہ پایا جا رہا یا دونوں میں ایسا کوئی سٹڈی میرے میرے نہیں گزری ہے بچوں اور بچیوں میں کوئی تفریق آپ کے سامنے آئی ہو یہ تو بچہ پانچ سال بچی ہے یا بچہ ہے اس کوئی فرق نہیں بچیوں میں زیادہ ہے کیونکہ دیکھیں وہ ایک جو پرسیپشن ہے بلڑکوں کو نہیں پلاتے ہیں شاید فیملی کے لیے آگے پرابلم ہوگی بچے کو جوان ہونے کے بعد بچیوں کو سامنے کر دیتے ہیں پولیوں کے گھترے پلانے کیا میں تو کہتا ہوں کہ اس چیز کا پرچار ہی بچیوں کھل بچیوں پر بچیوں کو پلانے ہے یا فیملی پلاننگ میں اس کا حد بندی ہو رہی ہے یا کوئی اس کا ریلیجی ساسپر یہ بسکس کرنا ہی بند کر دینا چاہیی بند کر جن کو غلط فہمی ہے ان کی دور ہو جائے بلکل اس ہی اب تو وہی بات آگی نا کہ غلط فہمی دور کرنے کا ٹائم نہیں رہ گیا اب صرف ایکشن پہ جائیں اب انہیں پکڑ کے اندر کیجئے تاکہ ہم اپنے بچوں کو سیکیور کر سکیئے اب ہم 41 پہ ہیں اور ہم لیکن کیجئے یہ میں نے آپ شروع میں بتایا 18 12 12 2000 cases بڑا لمبا سفر ہے so now i think government is on a right track اور میں نے پچھلے دن سنا بھی تھا کچھ سخت سزائیں دی جانے لگی ہیں and bla bla it should be ہونا چاہیئے چلے مصطفیٰ یہ بتائیے گا کہ آپ کو آٹھ مصطفیٰ کیونکہ غلطی تو ان کی تھی زیادہ بلکہ ساری غلطی ان کی تھی انہوں نے پولیوک کی ترین ان کا کیا ریسپونڈ تھا انہیں افسوس ہوا اس چیز کا افسوس i think so میرے خیال میں کافی زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ماں باپ تو ان کو اپنی اولاد سے بڑھ کوئی عزیز نہیں ہوتا لیکن اس ٹائم پہ جو ہوتے نا کہ اس کو کہتے کہ ڈیریکشن دینے والے بھی نہیں تھے کیونکہ میں خود دیکھتا ہوتا تھا کہ کس طرح سے آج کسی نے بتایا اس کو فلانی جگہ پر لے جائے وہ کوئی حکیم بیٹھا ہوا ہے کوئی اگر چلانا ہے تو فلان جگہ پہ ایک ہوسپیٹل ہے تو وہ بھر لے جائیں تو میں 2000 میں جو ہے وہ 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 پہ اس ہوسپیٹل میں گیا انہوں نے میرا وہ ٹریٹمنٹ کیا تو میں کریچیز کے سارے پھر چلنا سٹارٹ ہوا ٹھیک ہے مصطفیٰ نے بات کی ایک پہلے پتہ ہی چلتا ہے کہ یہ پرابلم ہے پھر جب پرابلم ڈیگنوز ہو جاتی تو پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں ہے اور یہ خطرہ جان ہمارے ہماری سوسائیٹی میں اس پہ کتنی اوہ اندرس عوام کو دینے کی ضرورت ہے ابھی exactly یہی والی سیچوشن جو ہے دیکھیں پہلے انفرمیشن نہیں ہوتی تھی آپ نے کوویٹ میں دیکھا کہ لوگ شروع شروع میں بہت زیادہ ہوتے تھے ہمارے نیشنل امیجنسی آپ سیل یا ہماری ٹاس پورس یا پروvinces اور ریجنز اپنا ڈیسٹک کے اندر جو ٹیمے بیٹھے ہیں وہ ان تمام تک چیزوں کے اوپر آویر ہیں کہ ہمیں کہاں پر کس جگہ پہ کن لوگوں کو کون سی انفرمیشن تے رہی ہے اس کے اوپر لگاتار انفرمیشن سپلٹ کی جا رہی ہے ریلیجیس چینل کی ذریعے تمام ریلیجیس لوگوں کے ذریعے پولیٹیکل لوگوں کے ذریعے سوشل جو ہمارے لیڈیشپ ہے سیویل سوسائیٹی اور ارگنیزیشن کی ذریعے یہ چیز صرف ہمارا سرکاری لوگوں کا کام نہیں سب سے جو بڑی ذمہ داری آئد ہوتی وہ ماں باپ اور لوگوں کے اوپر بھی دیکھیں فری امیونیزیشن فری ویکسنیشن تمام ہسپتالوں میں تمام جگہ پہلیلیبل آپ نے بچوں کو لے کے جانا ویکسنیٹ کرانا امیونیزیشن کرانی اور وی امیونیزیشن وی امیونیزیشن کرانی وی امیونیزیشن تناظر میں دیکھتے ہوئے یہ تمام تر سہولیات وائیلیبل سر یہاں ہمیں جو مین کردار انٹی پولیو ورکر ان کو نہیں بھولنا چاہیے انہوں نے کتنی اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا ہے گھر گھر جا کے لوگوں کے برے رویے کو برداشت کرتے ہیں اور پھر وہ بار بار ان کے لئے سمجھتا ہوں کہ ان کو تھوڑا سا حوصلہ افضائی کرنے کی بھی ضرورت ہے ان کی ہمارے سینئر منجمنٹ یا لیڈیشپ ان کے لئے جو سب سے اہم ہے وہ ایک پولیو ورکرز نے دی ہے اور اس کو مدد نظر رکھتے ہیں آپ کے دروازے پہ جب پولیو والے آتے ہیں ویکسین پیلانے کے لئے لوگوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کچھ ایسے انسیڈنس میں ریپورٹ ہوتے جس میں کوئی برتمیزی ہو جاتی ہے آپ کیوں آئے ہیں کس لئے آئے آپ کے بچوں کے دروازے پہ آتے تو بھی ریکویسٹ کہ اس کو بھی دیکھا جائے اور پولیو کے جو قربانیاں دی ہیں لوگوں نے اس کو بھی کنسیڈر کیا جائے اور ملک کی جو ایک سیریس کمیٹمنٹ ہے اس کو بھی ملحوز رکھتے 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 ہیں لوگوں کو سیریس کرنے چاہئے وجی آپ تجزیہ کار ہیں یقینا اس پہ ڈسکشن تو کرتے ہوں گے لیکن اس وقت کے کتنی عام ترین ضرورت ہے جو آپ بتا رہے ہیں بارہ بار سو دو ہزار کیسز تھے اب ہم اکتالیس پر آگئے خدا نخواستہ اگر اس چیز کو کنٹرول نہیں کیا جائے تو دمانے میں امیرکا میں ایک ہیوڈ پولیو کیسز کی ویویو تھی اور لوگ تیار نہیں تھے وہاں پہ بھی یہ معاملہ تھا اور الویس پریسلے کو انگیج کیا گیا کہ آپ اس کی تشہیر کریں اور وہ ایک تصویر چھپی تھی آپ کبھی چیک کیجئے گا اس ہس ایک تصویر نے جو پولیو ویکسینیشن کی کوریج ہے اس کو 6% سے لے 60% تک دیا وہ دن ویک exactly what i mean to say is کہ اب اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ بھائی پیڈ کانٹنٹ سے نکلیں آپ سکرپٹیڈ کانٹنٹ سے نکلیں چینل میڈیا اونرشپ لے وہ اموشنل دسکشن کرے وہ ایک باز کرے لوگوں کی میٹس کو بریک کرے اور دسکشن اوپن ہونی چاہیے اب یہ میرا بھائی یہاں بیٹھا ہوا ہے اس سے زیادہ بہتر طریقے میں کون ایکسپریس کر سکے گا کیا بیتی ہے ان کے اوپر اور ابھی میں ان کی بات سن رہا تھا بسٹنگ تھی اور میں سمجھ رہی تھی کہ اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ والدین جو ہے وہ یقینا متفق ہوں گے اس چیز پہ ان کو اس غلطی کا احساس ہوگا ان والدین کو جنہوں نے پولیو کے قطرے نہیں پلائے خدارہ جو حکومت انیشیٹیو لے رہی ہے پرائم نیسٹر صاحب چاہ رہے ہیں کہ ہم ملک کو پولیو فری کریں گے مل کر ساتھ دیں اور پاکستان کے مستقبل کو معذور ہونے سے بچائیں پروگرام سے اجازت اللہ نکبان موسیقی